اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جسے نہ تو فرشتہ جان سکتا ہے کہ لکھ لے اور نہ شیطان کے اسے خراب کر سکے اور نہ خیش نفس کے اسے اپنی طرح حمائل کر سکے جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو عدب کی شرط گر جاتی ہے توبہ کے تین معنی ہیں پہلے ندامت پھر عظم تارک اور آخر ظلم و خصومت سے باز رہنا توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں کو بھول جائے جس نے خود کو دل سے پہچان لیا اس کی زبان گنگ ہو گئی کیونکہ مشاہدہ میں بیان کرنا حجاب معلوم ہوتا ہے جب اکل مندوں کی اکلیں توحید کے متعلق انتہا تک پہنچ جائیں تو ان کی انتہا حیرت پر ہوتی ہے ایسی جگہ جہاں عیب کی مجیش نہ ہو عیب کی تردید بھی ایک قسم کا عیب ہے محبت خدا کی امانت ہے اور وہی محبت پیدار ہے جو صرف خدا کے لیے ہو صوفی زمین کی ماند ہے جسے نیک و بد ہر ایک رونتا ہے اور وہ عبر کے ماند ہے کہ ہر ایک پر سایہ فگن ہوتا ہے اور بارش کی طرح ہے کہ ہر ایک کو سہراب کرتا ہے ہتھوں کا املاک سے اور دلوں کا تلاش اور جست جو سے خالی ہونا زہد گوشہ نشینی کی تکلیف برداشت کر لینا لوگوں سے مل جول اور مدارت کرنے سے زیادہ آسان ہے عارف وہ شخص ہے جو خود تو خاموش رہے اور حق تعالیٰ اس کے اثرار بیان کرے